چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ ہماری ایر فورس کو کون سے سپر ایڈوانس فائٹر جیٹس فیوچر میں ملنے والے ہیں سب سے پہلا اے کرافٹ جو انڈین اے فورس کو کشی سالوں میں ملنے والا ہے وہ ہے تیجس مارک وان اے اے کرافٹ انڈین اے فورس تقریبا 83 تیجس مارک وان اے اے کرافٹ کھردنے جا رہی ہے جی تیجس مارک وان اے کرافٹ کا ایک انہینسڈ ویرینٹ ہے اسے اے کرافٹ میں تیجس مارک وان کے فائنل آپریشنل کلیرنس والے اے کرافٹ کے اوپر بھی بہت ساری امپرویمنٹس کی گئی ہیں اسے اے کرافٹ میں ایک ای 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 سی ریڈار بھی لگایا گیا ہے جس سے یہ ایک کرافٹ بہت جزا دوانس اے کرافٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایک ٹرو 4.5 جنریشن اے کرافٹ ہو جاتا ہے اس میں ڈربی مسائل اور ای 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 س ریم مسائل جیسی یہ مسائل استعمال کی جائیں گی جس سے یہ اے کرافٹ ایک بہت بڑیا ڈاگ فائٹر اے کرافٹ بن جائے گا اسے انڈینئر فورس ایک انٹرسیپٹر رول میں استعمال کرے گی اس سے پہلے انڈینئر فورس نے 40 تیجس مارک وان اے کرافٹ کری دے تھے جو کی فائنل آپریشنل کنفیگریشن واری تیجس مارک وان اے کرافٹ تھے دیکن انڈینئر فورس نے اس میں بھی بہت ساری امپرویمنٹس کرنے کے لیے کہا تھا جو کی اس تیجس مارک وان اے اے کرافٹ میں کی گئی ہیں جیسے کہ اب انڈینئر فورس استعمال کرے گی اگر انڈینئر فورس اسے اے کرافٹ کے لیے اگریمنٹس سال سائن کر لیتی ہے تو اس اے کرافٹ کے ڈیوری سگلے دو سالوں میں شروع ہو جائیں گی اس کے بعد جو اے کرافٹ انڈینئر فورس کو ملنے والا ہے وہ ہے تیجس مارک ٹو جانے کی میڈیوم ویڈ فائٹر اے کرافٹ تیجس مارک ٹو کے لیے ڈیٹیل ڈیزائن فیز شروع کر دیا گیا ہے یہ ہمارے دیش کے لیے بنائے جانے والا ایک ایڈوانس سنگل انڈین فائٹر اے کرافٹ ہے اسے اے کرافٹ کی کنفیگریشن کو فریز کر دیا گیا ہے اور اب اس کے ڈیٹیل ڈیزائن ایکٹیویٹی شروع کر دی گئی ہیں جس کے بعد اس کا ایک ڈیٹیل ڈیزائن فائنلائز کر لیا جائے گا انڈین فورس اسے اے کرافٹ کو میڈیائی 2000 جیگوار اور میڈ 29 فائٹر جیٹس کو ریپلیس کرنے کے لیے ڈیویلو کر رہی ہے انڈین فورس کو ایک فائٹر جیٹ کی ضرورت تھی جس میں ایمپرووڈ رینج، انڈورنس، لیتھیلٹی اور انکریزڈ پیلوڈ کیرنگ پیسٹی ہو یہ اے کرافٹ ایک میڈیوم ویڈ کیٹگری والا اے کرافٹ ہوگا اور یہ ہیوی سٹینڈ آف ویپنز کو بھی کری کر پائے گا اس اے کرافٹ کی فائنلائز کی گئی کنفیگریشن کے مطابق یہ اے کرافٹ ایک ایمپرووڈ پروفارمنس والا اے کرافٹ ہوگا اور یہ زیادہ انٹرنل فیول بھی کری کر پائے گا جس سے اس کی رینج بھی بڑھ جائے گی ایمپرووڈ انڈورنس اور رینج کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ کی میکسیمم ٹیک آف ویٹ بھی 17,500 کلوگرام تک کر دیا جائے گا اس اے کرافٹ میں ایک ایک ایکٹیوڈ الائٹرونکل سکینڈ اے ای ایسے ڈار لگایا جائے گا اور اس میں ایک انٹرنل الائٹرونک وارفر سویٹ لگا ہوگا جو کی دوسرے اے کرافٹ کو جیم بھی کر پائے گا اس میں لیٹس سینسرز بھی لگایا جائیں گے جیسے کی انفرالیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم اور مسائل اپروچ وارننگ ریسیور اس میں ملٹی سینسر ڈاٹا فیوجن بھی ہوگا اور اس میں نیٹورک سینٹرک وارفر کیویٹیز بھی ہوگی اور اس میں کلوز کپلڈ کینر ڈیزائن ہوگا اور اس میں امپروڈ میٹلی بیلٹی ہوگی جانے کے اسے مینٹین کرنا بھی بہت آسان ہوگا اور اس میں ایک آن بورڈ آکسیجن جنریٹنگ سسٹم بھی لگایا جائے گا اسے ایک کرافٹ کی 14.6 میٹر کی لینگت ہوگی اور اس کا ونگ سپین 8.50 میٹر کا ہوگا اور اس کی ہائٹ 4.56 میٹر کی ہوگی اور یہ 9 جی تک کی جی فورس کو ہینڈل کر پائے گا اور اس کی میکسیم سپیڈ 1.8 میٹ کی ہوگی یہ ایک سنگل انجن ایک کرافٹ ہوگا اور اسے ایک جنرل الیکٹرک کا جی ای ایف فور وان فور آئین ایس سکس انجن پاور کرے گا اور اس کی میکسیم سرویس سیلنگ 50.000 فیٹ کی ہوگی یہ ایک کرافٹ ہمارے دیش میں ڈیویلپ کی گئی اس طرح مسائل کو بھی کری کر پائے گا اور اس کے ساتھ یہ ڈربی مسائل جیسی مسائل کو بھی کری کر پائے گا اور یہ ریشن مسائل کو بھی کری کر پائے گا یہ ایک کرافٹ ہیوی اور لانگ رینج سٹینڈ آف اے ٹو گراؤنڈ ویپنز ہی کری کر پائے گا یہ لیزر کائیڈڈ بومز اور کنویشنل بومز کو بھی کری کر پائے گا اور یہ کلوز کومبیٹ مسائل کو اور سمارٹ پریسیزن ویپنز کو بھی کری کر پائے گا ان سبی کیابیٹیز کے ساتھ یہ ایک کرافٹ گریپن نیکس جنریشن ایک کرافٹ اور ایف سسٹیم بلوک سیونٹی ایف ایٹین اور میرار ٹو تھاؤزر ایک کرافٹ جیسے ایک کرافٹ کی کٹیگری وڑا ایک کرافٹ بن جائے گا اس کے بعد ہم جسے ایک کرافٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں اس کے اوپر انڈین ایر فورس کو بہت زیادہ امیدیں ہیں اور ہماری دیش کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ امیدیں ہیں وہ ہے ایم سی اے فائٹر ایک کرافٹ ایم سی ایک ایڈوانس میڈیم ویٹ کومبیٹ ایک کرافٹ ہے یہ ایک سٹیلتھ ایک کرافٹ ہوگا اور اس میں بہت ساری ایڈوانس ٹیکنالوجیز بھی لگائے جائیں گی یہ ایک سٹیلتھ ایک کرافٹ ہوگا جاننے کہ یہ دشمن کی ریڈار کی پکڑ میں بھی نہیں آئے گا اور یہ بہت ترین کے مشنز بھی کر پائے گا یہ ایک ائر سپریورٹی رول وڑا ائرکرافٹ ہوگا جو کہ بہت طرح کے مشنز کر پائے گا اسی انڈینئر فورس کے ایک فرنٹل لائن فائٹر ائرکرافٹ کے طور پر ڈیویلپ کیا جا رہا ہے ایچ ایل اور ایڈی اے اس ائرکرافٹ کو بنانے کے لیے ایل سی پروگرام سے گین کیے گئے ایکسپیرینس کا استعمال کریں گے اس ائرکرافٹ میں بہت ساری ڈیوانس ٹیکنالوجیز لگائی جائیں گی اس میں ایڈوانس اے ایسے ریڈار لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اب اس کے ریڈار کو سیکشن کو کم کرنے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے یہ ایکرافٹ اپنے اندر یعنی کی اپنے انٹرنل ویپن بیس میں ویپنز کو کیری کرے گا جس سے کہ اس کی سیلسی نیس اور زیادہ بڑھ جائے گی یہ انمینڈ موڈ میں بھی کیری کر پائے گا جانے کی اس میں ایسے موڈز بھی ہوں گے جس میں اسے اڑنے کے لیے ایک پائیلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی اس ائرکرافٹ میں ڈی آ ڈیو کا اڈوانس ٹیکنالوجیز جیسے کی لیزر ویپنز ٹیکنالوجیز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں تو اس ائرکرافٹ میں اڈوانس لیزر ویپنز بھی لگائے جائیں گے اس کے شروعاتی ویرینٹس میں ایک جنرل الیکٹرک کا انجن لگایا جائے گا لیکن اس کے مارک ٹو ویرینٹ میں انڈینرسی ڈیویلپڈ ہائی کپیسٹی انجن لگایا جائے گا اسے بہت زیادہ طاقتور انجنز کی ضرورت ہے تاکہ یہ بینہ کسی آفٹر برنر کے سپرکروز کر پائے اس کے ساتھ ہی ایک کرافٹ ہائیلی منورب بھی ہوگا جانے کی یہ ہوا میں بہت ترین کے منوربز کر پائے گا اس کے ساتھ ہی اب ہم جس ایک کرافٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں اسے ابھی تک انڈین گورنمنٹ نے اپروب نہیں کیا ہے اس کے اوپر صرف ایڈی اے نے ہی کام کیا ہے لیکن اسے ابھی گورنمنٹ دوارہ فنڈنگ نہیں ملی ہے ہم بات کرنے والے ہیں ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ لیا اور کا فائٹر ایک کرافٹ کے بارے میں اور کا ایک اومنی رول کومبیٹ ایک کرافٹ ہوگا جسے کہ انڈین ایر فورس کے لیے ڈیویلپ کیا جائے گا اور ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ انڈین نیوی کے لیے ڈیویلپ کیا جائے گا ایسا کہا جا رہا ہے کہ انڈین نیوی اس ایک کرافٹ کو ڈیویلپ کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہماری ایر فورس بھی اس ایک کرافٹ کا حصہ بنے لیکن ہماری ایر فورس کے پاس اب پہلے سے ہی بہت سارے اے کرافٹ پروگرام موجود ہیں اور ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کرافٹ کے لیے فنڈنگ کورن کرے گا اسے کرافٹ کو تقریباً دو بلین کی فنڈنگ کی ضرورت ہے لیکن جیسی ابھی فائنیشل کرائیسس چل رہا ہے تو ایسا بہت زیادہ انلائکلی ہے کہ اسے کرافٹ کو پوری فنڈنگ مل پائے گی انڈیا گورنمنٹ کے اپروول کے بعد ہی اسے کرافٹ کے اوپر کام شروع ہو پائے گا یہ ایک اومنی رول فائٹر اے کرافٹ ہوگا جانے کی اسے رافیل فائٹر جیٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا جائے گا اس میں ایم سی اے اور میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ کے لیے ڈیویلپ کی گئی ٹیکنالوجیس لگائے جائیں گی یہ ایک 4.5 جنریشن ٹوین انجن فائٹر اے کرافٹ ہوگا یہ 25 ٹن کلاس کا اے کرافٹ ہوگا جو کی کیریئر اوپریشنس بھی کر پائے گا جو اے کرافٹ انڈین نیوی کے لیے ڈیویلپ کیا جائے گا وہ اے فورس کے ویڈینٹ سے 1.5 ٹن بھاری ہوگا کیونکہ انڈین نیوی کے لیے جو اے کرافٹ بنیا جائے گا اس میں رین فورس لینڈنگ گئرز ہونے چاہیے تاکہ وہ کیریئرز کے اوپر سکسیسفلی لینڈ کر پائے اگر یہ اے کرافٹ بھیلپ کیا جاتا ہے تو یہ انڈین نیوی میں میک 29 کے فائٹر جیٹ کو ریپلیس کرے گا اور انڈین اے فورس میں رافیل فائٹر جیٹ جیسے اے کرافٹ کو ریپلیس کرے گا اس کے ساتھ ہی ہماری اے فورس کو اگلا فیچر فائٹر اے کرافٹ ایم ام آرسیہ 2.0 کمپیٹیشن سے ملے گا ایم ام آرسیہ کمپیٹیشن میں بہت سارے اے کرافٹ کمپیٹ کر رہے ہیں اس میں رشیہ کے سکو 35 اور مک 35 اے کرافٹ ریزولٹ کا رافیل اے کرافٹ ایورو فائٹر ٹائفون امریکہ کا ایف ٹوئنٹی ون فائٹر جیٹ اور ایف ٹیٹین فائٹر جیٹ اور صاحب کا گریپل اے کرافٹ کمپیٹ کر رہے ہیں ابھی انڈین اے فورس ان اے کرافٹ کو ایویویٹ کرے گی اور یہ فینسلہ کرے گی کہ وہ ان اے کرافٹ کو کھلیدنا چاہتی ہے یا نہیں ابھی تک یہ پلان ہے اس میں 114 فائٹر جیٹ اس کمپیٹیشن میں کھلیدے جائیں گے لیکن جو ہماری فائنسل کنڈیشن ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ہمارا دیش سٹیگرڈ پرچیز کرے گا جانے کہ چھوٹے چھوٹے بیچز میں انہیں اے کرافٹ کو کھلیدا جائے گا ابھی جو حالات ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے رافیل فائٹر جیٹ کھلیدا جائے گا کیونکہ ہم نے پہلے بھی رافیل فائٹر جیٹ کو کھلیدا ہے اور اگر ہم پھر سے رافیل فائٹر جیٹ کو کھلیدتے ہیں تو ہماری اے فورس کے اوپر آپریشنل لوڈ کم پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی پلیٹ فرم ہوگا اور ہمیں ایک بار پھر سے نئے پلیٹ فرم کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے زیادہ فنڈ نہیں کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی ہمارے اے کرافٹ کے لیے جو فیوچر اے کرافٹ ہوگا وہ ہوگا سپر سکھوئی اپگریڈ وارا سکھوئی 30 ایم کی اے کرافٹ سپر سکھوئی اپگریڈ میں اس اے کرافٹ کے ایویونکس اور ویپن سسٹمز کو اپگریڈ کیا جائے گا اس اپگریڈ میں اس اے کرافٹ کے انجنس اور اڈار کو اور ایویونکس کو اپگریڈ کیا جائے گا اس اپگریڈ میں اس اے کرافٹ کے ساتھ ایک ہیپرسونک مسائل بھی انٹیگریڈ کی جا سکتی ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے انڈینئر فورس کو فیوچر میں ملنے والے اے کرافٹ کے بارے میں سبھی جانکاری مل چکی ہوگی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں